اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو بیورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ خوبصورت سی جو لیسز ہیں ان کے ڈیزائنز شیئر کرنے جا رہی ہوں ان کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو وقتن فقتن بتایا جا سکے کہ مارکیٹ میں کس کس طرح کی اب لیسز ان ہو رہی ہیں یہ جن جن لیسز کا بہت زیادہ فریکونٹلی یوز ہو رہا ہے جو لیسز نمبر ون میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ گلٹری سی لیسز ہے فینسی لیسز ہے اور یہ بہت خوبصورت لگتی ہے اچھا اب اس کو کہاں کہاں آپ یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں دامن پر کمیز کے اس کے علاوہ سلیوز پر ٹراؤزر پر بھی کر سکتے ہیں ٹراؤزر پر یہ ہے کہ وہ پھر ایکسٹرا جو ہے فینسی ہو جاتا ہے ڈریس تو اگر آپ نے ایکسٹرا فینسی ڈریس رکھنا ہے تو آپ اس کو ٹراؤزر پر یوز کریں ادھر وائز آپ اس کو ٹراؤزر پر مت یوز کریں اب ہم سیکنڈ لیس کی طرف چلتے ہیں یہ ہے جس ستارہ ورک میں لیس اس طرح سے اس میں کچھ کٹ ورک بھی ہوا ہوا ہے اگر آپ کے پاس آرگنزا کا پیچ نہیں ہے شرٹ کی دامن پر لگانے کے لیے تو آرگنزا کا پیچ بھلا آپ نہ لگائیں کوشش کریں نہ ہی لگائیں ویسے اگر نہیں پڑا ہوا سپیشل مارکیٹ نہ جائیں اس طرح کی کوئی لیس آپ کے پاس پڑی ہوئی ہو کٹ ورک میں تو اس کو اٹیچ کر دیں تو یہ بھی ایک ڈیفرنٹسی لک دیتا ہے شرٹ کو اب اگلی جو تھرڈ نمبر کی لیس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ اس طرح کی ہے یہ کچھ اس میں لٹکن سے لگے ہوئے ہیں اچھا اس لیس کو آپ دو طرح سے یوز کر سکتے ہیں ایک تو آپ جو دو پارٹس ہیں اس لیس کے دونوں کو اگر کٹ کر دیں یعنی لٹکن جو ہیں وہ الگ کر دیں اور اوپر کی جو باریک لیس ہے اس کو الگ کر دیں اس طرح بھی آپ اس لیس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اسی طرح یوز کرنا چاہیں تو آپ اس کو سلیوز پر یوز کر سکتے ہیں تاکہ سلیوز کی امبیلشمنٹ کی جا سکے اس کے علاوہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں دامن پر تاکہ آپ کمیز کی لیندھ کو انکریز کر سکیں اور اس کے علاوہ آپ تو پٹے پر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو اب اگلی جو لیس کا ڈیزائن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بیسکلی ایک جوائنٹ لیس ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جوائنٹ لیسز کا یوز کتنا زیادہ فیشن میں انہور ہے یعنی ہر شرٹ کے اوپر جو ہے ضرور جو ہے جوائنٹ لیسز کا یوز کیا جاتا ہے تاکہ اس کو شرٹ کو اور مزید خوبصورتی دی جا سکے چاہے وہ آپ کے کیجول ڈریسز ہیں چاہے کوئی ویڈنگ ڈریس ہے ٹھیک ہے جی اب اگلا جو لیس کا ڈیزائن ہے بیسکلی یہ ایک پائپنگ ہے اور پائپنگ کے اوپر دیکھئے اس طرح سے اب لیس ملتی ہے لگی ہوئی تو یہ ہے کہ آپ چاکس پر دامن پر اس کو لگائیں تو اس سے بھی ایک جو ہے آپ کے کیجول جو ڈریس ہیں ان کی لک چینج ہو سکتی ہے ان کو تھوڑا سی جو ہے فینسی لک مل سکتی ہے اس طرح کی سلیس کی لک ہے مختلف رنگوں میں پائپنگ تو آپ کو مل جاتی ہے جسے یہ لیس اٹیج ہوئی بھی ساتھ تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی آپ نے انجوائی کیا ہوگا اس ویڈیو کو دیکھ کے انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ